اجتماعی زندگی آگئی تو بات صاف ہو گئی لا تقدمو بینا ید جللہ ورسولہی نظام اسلامی اسلامی مملکت کے فیصلے سے پہلے ہی خود کوئی فیصلہ کر کے قدم نہ اٹھا لیے کرو واتق اللہ نگے داشت کرو قوانین خداوندی کی دیکھئے بنیاد وہی ہے قوانین خداوندی احکام خداوندی کا نافذ کرنا لیکن اس کی عملی شکل یہ ہے کہ وہ ایک نظام حکومت کے تابع نافذ ہوں گے واتق اللہ اور یہ وہ خدا ہے کہ جو سب کچھ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے وہ دیکھتا ہے کہ تم فیصلے کس طرح سے کرتے اسی کے بعد اگلی آیت آگئی کہ یا ایواللہزین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَادٍ اَنْتَهْ بَتَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ پھر یہ دوسرا اسی کے زمن میں دوسری چیز یہ ہے وہاں تو یہ تھا کہ پہل نہ کرو تم کسی معاملے میں انتظار کرو یہاں یہ ہے کہ کسی فیصلے سے بالا نہ تمہارا فیصلہ ہو جائے بلانترین فیصلہ بلانترین آواز نبی کی آواز ہوگی اب یہاں ہے کہ یہاں آواز کے معنی یہ وائس جس کو ہم آواز کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالا کرو یہ تو ایک مملکت کا فیصلہ ہو رہا ہے آواز کے معنی فیصلہ ہوتے ہیں اس فیصلے کے اوپر تمہارا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے اس کے تابعہ تمہیں چلنا ہے اب اس لیے یہ جو قانون یہاں سے نافذ ہوگا خدا کا قانون جو تمہارا رسول نافذ کرے گا اس کی بالا دستی کو قبول کرو اس کی حاکمیت کو قبول کرو اسی کی اطاعت کرو اس سے بالا تمہارا اپنا کوئی خیال یا فیصلہ نہیں ہو سکتا پھر یہ بھی نہ ہو کہ جب مشورہ کرنا ہے تو ایک دوسرے میں چیخ چاہ کے اور ادھر ادھر شور مچا کے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ مجلس سے مشاورت کا آداب بھی سکھائے گئے آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو چودہ سو سال کی بات ہے جاہلیتِ عرب کی بات کر رہا ہے قرآن جس میں تحذیب نہ تمدن آج کے دور میں آپ آ جائیے اور اپنے مختلف کسی قسم کی مجالس کو ذہن میں لائیے جہاں کوئی مسئلہ پیش ہو اور مشورہ بھی کرنا ہو دو چار منٹ تک تو انتظار کرتے ہیں یہ سننے والے کہ کسی ایک کی بات سننے اور اس کے بعد ایک بول رہا ہے ایک ادھر سے کچھ کہہ رہا ہے وہ دوسرا اس کے بعد مجلس پر خاصت ہو جاتی ہے بیشتر مجالس آپ نے دیکھی ہوں گی کہ معاملہ دیر باس کے بعد ایک دوسرے شور بچانا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا اگر وہ اس قسم کے متشابہات محکمات تک نہ پہنچیں یعنی وہ فساد تک نہ بھی پہنچیں تو مجلس تو پر خاصت ہو جاتی ہے جس طرح سے تم آپس میں باتیں کرتے ہوئے شور مچایا کرتے تھے اور اُڑھ کے چلے جائے کرتے تھے وہ انداز نہیں مجلس مشابرت میں ہوگا عداب مجلس یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ جو تمہارے ہاں کا مرکز ہے نبی ہے رسول ہے جو کانڈکٹ کر رہا ہے مجلس کو اس کا فیصلہ کیا ہے تم بولو بھئی خموش رہو بھئی جی ہاں کیا فرمایا آپ نے یہ عداب مجلس بھی سکھانے پڑ رہے تھے ان کو کہ یوں ہی شور مچا کے اُٹھ کے نہ چلے جائے کرو ان تحبتہ امالکم تمہارا کرتا کیا کرایا سب کچھ غارت ہو جائے گا ہوتا ہے نا غارت آئی ذہن میں آپ کے نقشے کچھ ان مجلسوں کے جس میں اس قسم کے معاملے پیش ہوتے ہیں میری تو زندگی گزر گئے اسی کی اندر وہ اسی لئے کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب مہوریت راس ہی نہیں آسکتی ان کو ابتدائی آداب ہے جب مہوریت جو ہے وہ بھی نہیں ابھی آتے مجلس میں شور مات جاتا ہے اور اُٹھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر چلے جا رہے ہیں اور دس بیس بھی ہیں دس بیس اپنی اپنی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں اونچی اونچی آواز سے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو تان ایک دوسرے پہ تاریز ایک دوسرے کی تنقید اور کوئی معاملہ تیانی پہ ان کی تو پارلیمان کے اندر وہ آپ جادہ آپ جو بنگلہ دیش کہتے ہیں مشرقی پاکستان کے اندر سبیکر کو ماری دیا تھا حال کے اندر کورسیاں تو روز چلتی آج بیسویں صدی میں جب باقی دنیا کے آداب محافل ان کے سامنے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے چودہ سو سال پہلے کا حرب جو اس سے آشنا ہی نہیں تھا اور مختلف قبائل کے لوگ بکٹھے کیے ہوئے ہوتے تھے ایک مجلس کے اندر ان کو یہ بھی سکھانا پڑتا تھا کہ مشاورت کے آداب کیا ہیں آپ نے غور کیا کہ رسول کی ذمہ داریاں کتنی عظیم اور کتنی کٹھن منزل تھی آپ کے لئے یہ کچھ سکھانا پڑتا تھا ابھی دیکھئے اور آگے بات آتا ہے کیا کچھ سکھانا پڑتا تھا ان لوگوں کو اِنَّا لَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ اُولَئِكَ الَّذِينَ اَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَىٰ یاد رکھو بات تمہیں سمجھا دی گئی تو جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے رکھیں گے ترجمہ یہی ہے اور بات آپ نے سمجھ لی کہ آواز کو نیچے رکھنے کے معنی کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا خالص کر لے گا اس مقصد کے لئے یہ ہیں جو خالصتاً تیار ہوں گے اس مقصد کے لئے یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گے ان پر عمل پیرا ہونا پڑے گا یہی ہیں وہ چھوٹے چھوٹی سی باتیں جن سے یہ پتا چلے گا کہ تم خلوص نیت سے اس مملکت کے اندر آ رہے ہو یا فتنہ و فساد پیلا کرنے کے لئے آ رہے ہو یہ امتحان امتحان جیسے کہتے ہیں محنت جیسے آئے اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خلوص کر دینا غلط کو صحیح سے الگ کر دینا خوٹے کو کھڑے سے الگ کر دینا اس میں آپ دیکھیں گے اس صورت میں اور آگے بھی آئیں گی یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو نظر آئیں گے یہ یعنی یہ کہنا کہ گھر کے باہر آواز دے کہ چیز مانگا کرو آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اس دور کے وہ مسلمان یہی لوگ مسلمان ہوئے تھے نا ان کی سطح معاشرتی کیا تھی کہ ان کو یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ کسی گھر سے کوئی چیز مانگ نہیں ہو تو باہر کھڑے ہو کے مانگا کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں تو پہلے ہی نہیں آ بیٹھتے اس سے اہمیت پتا چلتی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب کی جو حضور لائے ہیں اس سطح کی اوپر وہ لوگ تھے اور ان کو اس سطح پہ پہنچا دیا کہ ان کے قائم کیے ہوئے جو سلطنت اور حکومت کے نظریات اور تصورات ہیں شمائر راہ بنتے چلے آ رہے ہیں دنیا کے دیئے ساتھ ان لوگوں کے قرآن کی اقام رسول اللہ کی تربیت یعلمهم الكتاب والحکم ویزکی کتاب اور حکمت کی دلائل کی تدبر کی شعور کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے ان صلاحیتوں کو نشونوا دیتا ہے جو انسان کی صلاحیتیں ہیں یہ ہیں جن کو نقصانات سے کیا اضالہ بھی ان کا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا عظیم عجر بھی ساتھ ملتا ہے اب آئی اگلی بات کہلے گا ان میں سے یہ لوگ جو تمہارے گھر سے باہر ہی کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیتے ہیں آوازیں آپ کو دینی شروع کر دیتے ہیں انتظار کرو وہ باہر آئیں گے تو آپ کی بات سن لیں گے نہیں باہر کھڑے ہیں دعائی میں جا رہے ہیں میں بار بار ارز کروں کہ بتایا یہ جا رہا ہے مقصود یہ ہے قرآن کا ان چیزوں کے بیان کرنے سے کہ ان لوگوں کی معاشرتی سطح کیا تھی ہم لا یا قلون نے بات بتا دی کہ یہ کوئی جرم اور گناہ کی بات نہیں بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی عقلی سطح بھی ایسی تھی کہ خود یہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ باہر کھڑے ہو کے چلا چلا کے کسی کو نہیں بلانا چاہیے آہستہ سے دسکت دے دینی چاہیے کھٹ کھٹا دینا چاہیے کسی سے ہاتھوں پیغام پہنچانا چاہیے ورنہ انتظار کرنا چاہیے یہ بھی انہیں وہی کے ذریعے سمجھانا پڑ رہا تھا کہ کسی کو بلانا ہو تو باہر کھڑے ہو کے چلایا نہیں کرتے پھر میں عرض کروں کہ ان واقعات کے بیان کرنے سے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ سطح تھی ان لوگوں کی جن کے ہاتھوں یہ انقلاب عظیم بربا کرایا گیا اور ہمارے آپ کے لئے قیامتہ کے لئے یعنی ہم تو اس جہلیت کی سطح سے بھی پیچھے پہنچے گئے اس لئے ہمارے لئے یہ عبدی حقائق ہیں قرآن نے جو بیان کی ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں وَلَاوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَخْرُجُواْ